اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لامیم صاد کتاب انزل ایلیگ فلا یکن فی صدرک حرج منہ حرج منہ لتنزر بہی و لکرال المؤمنین الحمدللہ سورہ عراف کا آغاز ہو رہا ہے یہ سورہ عراف قرآن کی ترکیب کے اعتبار سے ساتوہ نمبر ہے قرآن کے اندر جو ایک سو چودہ سورتیں ترکیب سے ہیں سورہ فاتحہ چلے گئے سورہ ناس تکر اس کے اعتبار سے یہ ساتوہ نمبر ہے اس کا اور نزول کے اعتبار سے اس کا چھاسیوہ نمبر ہے آٹھ اور ساتھ قرآن پاک کے اندر جتنی سورتیں اور جتنی آیات نازل ہوئی ہیں ان تمام سورتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ترکیب سے رکھا گیا ہے نزول کے اعتبار سے نہیں ترکیب کے اعتبار جو نازل سورہ ہوئی ہے حضرت جبریل علیہ السلام سے سورتیں اور آیات لے کر کے اترتے تھے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ آیت فلا آیت کے بعد رکھی جائے اور یہ سورت فلا سورت کے بعد رکھی جائے تو قرآن کے اعتبار سے تو یہ سورت کیا ساتھویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے ستہ سوہ نمبر اس کا ہے قرآن کے اندر دو قسم کی سورت ہیں ایک ہے مکی ایک ہے مدنی مکے میں نازل ہونے والی سورتوں کو کہتے ہیں مکی جیسا کہتے ہیں نبیہاری یوپی مہاراشتری کرناتکی اسی طریقے سے مکی مدنی یعنی مکے میں نازل ہونے والی سورت مدینے میں نازل ہونے والی سورت تو مکے میں نازل ہونے والی سورتوں کی تعداد اٹھاسی ہے اور مدینے میں نازل ہونے والی سورتوں کی تعداد چھبیس ہے اس طریقے سے ایک سو چودہ سورتیں ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تریپن سال تک مکہ میں رہے پائدہ ہوئے مکہ میں پڑے بڑے جوان ہوئے مکہ میں چاریس سال کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اللہ تعالی نے نبوت سے سرفرات فرمایا تو چاریس سال سے لے کر کہ تریپن سال تد یعنی تیرہ سالوں تد جتنی صورتیں اور جتنی آیات نازید ہوئیں ان کو کہتے ہیں مکی یعنی مکی میں نازیل ہوئے ضروری نہیں ہے تیرہ سالوں میں چاہے آپ کہیں بھی گئے ہوں مکی میں رہے ہوں مکی سے باہر رہے ہوں کئی باہر چلے گئے ہوں کئی بھی نازیل ہوئے صورتیں اس کو مکی ہی کہا جاتا ہے اس کو مدنی نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مکی کہیں گے بہت ساری صورتیں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی سے باہر رہے تیرے سال کے اندر تو نازل اس کو بھی مکی کہا جاتا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے دس سال تک دس سالوں تک نازل ہونے والی صورتوں کی تعداد چھبیس ہے ان صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے مدینے میں رہ کر کے مدینے میں رہے ہوں اور نازل میں صورت ایسا نہیں بہت ساری صورتیں اور بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر آئے یہاں تک کہ مکہ بھی آئے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے پھر واپس مکہ آئے تو بھی نازل ہوئی صورتیں اس کو بھی مدنی ہی کہا جاتا ہے عرفات میں مینہ میں مجردیفہ میں جہاں بھی جو صورتیں اور جو آیات نازل ہوئی ہو اس کو مدنی ہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ دیکھیں سورہ حدویہ کے موقع پر سورہ فتح نازل ہوئی اسی طریقے سے حضرت الویدہ کے موقع پر اور بھی دوسری صورتیں آیات نازل ہوئی اس کو مدنی کہا جاتا ہے اس صورت کے اندر آیات دو سو چھے ہے اور رکو چوبیس ہے دو سو چھے آیات ہے اور رکو کیا ہے چوبیس ہے اس صورت کا نام کیا ہے سورہ آراب اور اس کے اندر کلمات کیا ہے اس صورت کے اندر کلمات کی تعداد ہے تین ہزار تین سو ستاسی کلمات اور حروب کتنے ہیں چودہ ہزار چھے سو پیٹیس کلمات کی تعداد تو تین ہزار تین سو ستاسی ہے اور حروب کی تعداد چودہ ہزار چھے سو پیٹیس ہے اس صورت کو سورہ آراب کیوں کہتے ہیں یہ بھی ذرا وضاحت کردینا مناسب ہے اور یہ دلچسپ بھی بھی ہے اس کو سورہ آراب اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے جن تین طبقے ہوں گے اللہ تعالی انسانوں کو تین طبقات میں تخصیم کریں گے ایک طبقہ تو ہوگا جہنمی نوز باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک طبقہ ہوگا جنتی اللہ ہم سب کو جنت کا مستحیق بنائے ایک بیچ و بیچ کا طبقہ ہوگا اس کو کہتے ہیں آراب یہ جنتی نہ تو جنتی ہوں گے نہ تو جہنمی ہوں گے بلکہ جنت اور دولت کے درمیان کے لوگ ہوں گے جس کی نیکیاں اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو جنت کے اندر چرے جائیں گے اور جس کی بدیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو جہنم کے اندر چرے جائیں گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جس کی نیکیوں کا پلڑا برابر برابر ہوگا نہ تو برائی زیادہ ہوگی نہ تو نیکی زیادہ ہوگی بلکہ نیکی برائی دونوں مسابی ہوں گی ان کو کہاں لطر ڈاریں گے آراب چندر ڈاریں گے اور آراب یہ کہاں ہوگا جنت اور دوزک کے درمیان ایک مقام ہے اس کو وہاں ڈارا جائے گا جنت اور دوزک کے درمیان ایک مقام ہے گیوار ہے جنت دوزک کے درمیان وہاں ڈارا جائے گا مفسرین کے قول کے مطابق آراب چیلے اور چوٹی پہاڑیاں بلند گیوار یہ آراب کے معنی بیانچے ہیں مفسرین نے جنت اور دوزک کے درمیان جو بقام ہوگا اس کو آراب کہتے ہیں تینوں طبقوں کا نام اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا اصحاب الجنہ کا بھی ذکر کیا گیا یعنی جنت والوں کا بھی ذکر کیا گیا اصحاب النار کا بھی ذکر کیا گیا اصحاب الاراب کا بھی ذکر کیا گیا اللہ طرح فرماتے ہیں اس کا تذکرہ آگئے انشاءاللہ آئے گا وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعْدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدَ رَبُّكْمْ حَقًّا قَالُوا نَعْمْ فَعَذَّنَ مُعَذِّنُ بَيْنَهُمْ اللہ طرح نے تذکرہ کیا ہے جنت والوں کو تذکرہ کیا ہے فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدَ رَبُّكْمْ حَقًّا کہ قیامت کے دن جب یہ جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا دیکھو تم سے اللہ طرح نے دنیا کے اندر وعدہ کیا تھا کہ تم ایسا کرو گے تو تم کو جنت ملے گی اور ایسا کرو گے جہنم ملے گی ایسا کرو گے جنت کی مستحق ہوگے اور ایسا کرو گے تو جہنم کے مستحق ہوگے تم لوگوں نے یقین نہیں کیا اللہ کی باتوں پر نبی کے باتوں پر قرآن کی باتوں پر تم نے یقین نہیں کیا یقین نہ کرنے کی بنیاد پر دیکھو آج اللہ کا وعدہ سچ ہوا تو وہ لوگ کہیں ہاں بالکل اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَعْدَ أَصْحَابُ الْنَارِ جہنم آلوں کا بھی تذکرہ کیا جب اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں جنت کے اندر ڈالیں گے اور جہنمی لوگوں جہنم کے اندر ڈالیں گے تو جہنمی لوگ جنتیوں سے کہیں گے ارے بھائی جنتی لوگ اللہ نے تم کو نعمتیں دیئیں نوازشات تمہارے پر ہوئی ہیں ان میں سے کچھ تھوڑا بہت ہماری طرح بھی منتقل کرو ہمارے لئے بھی تم کچھ خاص کر دو پانی وغیرہ ہم کو بھی پیرا دو تو جنتی لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں سے تم لوگوں کو محروم کر دیا اور جنت کی نعمتیں تمہارے پر اللہ نے حرام کر دی ہیں تم کو جنت کی کوئی چیز نہیں ملے گی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اعراب کے لوگوں تذکرہ کیا وَنَا دَا شَعَبُ الْعَعْرَابِ یہ جنتیوں کو بھی پہچانیں گے جہنمیوں کو بھی پہچانیں گے کیونکہ یہ جنت اور دوجہ کے درمیان تیلا ہوگا یا پہالی ہوگی یا بلند مقام ہوگا تو وہاں سے وہ لوگ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے اس کے بعد پھر ایک اور فیچرا کن بات کہ جب جنتیوں کا فیچرا ہو جائے گا جہنمیوں کا بھی فیچرا ہو جائے گا تو سب کے فیچرے کے بعد اللہ تعالیٰ آراب وانوں کو بھی جنت کے اندر ڈالیں گے بعد میں پہلے تو ان کو نہ جنت ملے گی نہ جہنم لیکن اب جنتیوں کا جہنمیوں کا فیچرا ہو جائے گا تو بعد میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بھی فیچرا کریں گے اور فیچرا ان کے حق میں ہوگا یعنی جنت کے حق میں ہوگا اللہ تعالیٰ بعد میں ملاریں گے یہ تو آپ پہلے سے سن چکے ہیں اور برابر سنتے رہتے ہیں کہ جو صاحب ایمان چاہے رائی کے دانے کے برابر ہی کنہ لے کر کے ایمان جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت جہنم سے نکار کر جنت کے اندر داخل فرمائیں گے لیکن جہنم کی سزا بھغت کر کے اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ڈالیں گے جہنم کے اندر ڈالیں گے کوٹیں گے پیٹیں گے اس کے آلات کو اس کی جو ہے گندگیوں کو اس کے آلائشوں کو پاک شاہ کر کے پھر جنت کے اندر اس کو ڈالا جائے گا اچھا یہ صورت جو نازل بھی ہے اس صورت کے نزول کا دور کیا ہے اس صورت کے نزول کا دور کیا ہے مکہ میں نازل بھی لیکن کم نازل بھی تو مفسرین نے لکھا ہے سب سے بہترین معلومات میں نے بہت ساری کتابوں کا مطارع کیا لیکن مجھ کو کسی کتاب میں بھی یہ معلومات نہیں ملی کہ یہ کس دور میں نازل بھی لیکن تفہیم القرآن جو علامہ موضوعی بہت ہی مشہور تفسیر ہے اس کے اندر اس کے بارے میں بہت ساری معلومات ہے تو میں نے اسی سے استفادہ کیا آج کی تمہیدی کرمات کا تو اس کے اندر لکھا ہے کہ مکی زندگی کے آخری دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے یہ صورت اور اس سے پہلے جو کل تک تفسیر چلنے ہی تھی صورت الانعام صورت الانعام اور صورت الاراف یہ دونوں صورتیں تقریباً ملے جنہ دور میں نازل ہوئی ہے یہ بھی فیشنہ کرنا مشکل ہے کہ پہلے صورت آراف نازل ہوئی یا صورت الانعام نازل ہوئی کیونکہ دونوں کا دور بالکل تقریباً ایک ہے مکی زندگی کے آخری دمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے یعنی حجرت کرنے سے پہلے قلقل قریب قریب میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی سے حجرت فرما کر مدینہ جانے وارے تھے اس سے پہلے تھوڑے دنوں پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے میں نے یہ صور آراف سے متعلق چند تمہیدی کرمات آپ کے سامنے اچھلے بیان کیے اور یہ دلچسپ معلومات تھی اب اس کے بعد انشاءاللہ صورت کی تفسیر شروع ہوگی اللہ طرح سے دعا ہے اللہ طرح مطبع مسلمانوں کو مکمر شریعت متحرہ پر عمر پیرا ہوئی توفیق دا فرمائے سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ بحمدہ جانے جانے وارے تھے جانے